یہ بکتے رہے ہیں پہلے بیس ایم پی ان کے بکے ہیں یہ خود ہی نکالتے ہیں خود ہی دیتے ہیں یار بہت شیم فل آئی ہے اور ان کو شرم آنی چاہیے غریب آدمی تو وہاں کا وہاں آئی ہے یہ امبیر آپس میں بان لیتے ہیں یہ ویڈیو پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اگر ویڈیو آئی تھی جو پہلے کہاں تھی یہ ویڈیو بالکل تھگاں کا تولا جائے رہنا انہوں نے یہ کام کیا ہے بندہ پرشان ہو جاتا ہے کہ ایسا وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا نینجڈو ناظرین ایک ویڈیو وائل ہوئی ہے جس میں بہت سارے پولٹیشنز بیٹھے ہیں ایک ٹیبل کے گیرد اور ٹیبل پہ بہت سوی نوٹوں کی تھدیا پڑی ہوئی ہے نوٹوں کو گھینا جا رہا ہے اور ان کو جیبوں میں بھی رکھا جا رہا ہے یہ ویڈیو وائل ہوئی ہے اس کے پاس اکومت نے ایکشن بھی لیے ہیں ہالس ریڈنگ میں ملوث لوگوں کو استفاہ بھی لے لیا ان سے مگر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو ابھی ہی کیوں جاری کی گئی ہے اور جبکہ ویڈیو عمران خان نے کہا تھا کہ اس نے دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیا تھا مگر تمام بندوں کو نہ نکال سکے اب یہ ویڈیو کیوں جاری کی گئی جبکہ سیرنگ کے الیکشنز قریب ہیں کیا وجہ ہے اس کی یہ ویڈیو کا معاملہ کیا ہے کہ یہ عمل بہتر ہے کیا یہ عمل اچھا ہے یا نہیں یہ سب جانتے ہیں ہم آج عوام سے کہ ویڈیو ابھی جاری کیوں گئی گئی اور یہ کیسا عمل ہے ووٹوں کی خرید و فروغ ہم جو نا محبہ وطن لوگ ہیں ہم نے اس ملک کی خاطر جو نا ملک سور جائے ملک بن جائے اس کی خاطر جو نا ہم نے عمران خان کو ووٹ ڈالا کہ ملک جو نا گروہ کر جائے یاد ہے اس وقت سے جو نا مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ انہوں نے پیسے دے گئے جو بہت خریدی ہیں ملک کے ساتھ زیادتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے ہم نے اس ملک کی خاطر جو نا جو بھی معاملہ کیا ہے اس ملک کی خاطر کیا ہے یہ بہت بڑا دوخہ بھی کیا گیا ہے عوام کو جو انہوں نے ووٹنگ خریدی ہے نا یہ اتنا پیسہ دے کہ انہوں نے یہ عوام کو انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے جو اب جو مہنگائی ہے ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی روز کی روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پٹرول کے ریٹ کیم گھی کے کھانے پینے کے کوئی بھی اشیاء آپ دے لیں پاکستان میں جو ابھی تک کنٹرول میں نہیں آئی روز کی روز اوپر اور جو انہوں نے ابھی جے ویڈیو آرے لوگ یہ ووٹ خریدنے کی یہ دے لیں ان کی سب سے بڑی کرپچن پی ٹی آئی کی سامنے آئی ہے جو یہ نون لیگ سے کہتے تھے کہ یہ کرپچن کر رہے ہیں کرپچن کر رہے ہیں لیکن یہ سب سے بڑے جو انہوں نے جو یہ کیا ہے جس بہت غلط کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اپنے لیے کر رہے ہیں اور دکھاوے کی باتیں ہیں اور عملی طور پر جو ہے نا یہ زیرو لوگ ہیں اور سارے جو ہے نا وہ اتنا جھوڑ بولتے ہیں کہ بندہ پرشان ہو جاتا ہے کہ ایسا وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ بھئی یہ جو ہے ایسی قومت بھی آئے گی کوئی اس کا نام حکومت ہوتا ہے کہ لوگ پرشان ہیں اپنی معاشی پرشان ہیں اور اب تو اخلاقی طور پر بھی جو ہے نا وہ پرشان ہو گئے ہیں سار جی ویڈیو ویڈل جو ہوئی ہے نا تو وہ بلکل ٹھک گھاں کا ٹولا چیز ہونا انہوں نے یہ کام کیا ہے ایسی قومت ہم کبھی نہیں دیکھیں اکثر میری ستر سال مر ہو گئی ہے ایسی حکومت میں نے نہیں دیکھی جیسی یہ کام کر رہی ہے یہ تھکوں کا ٹولا آیا ہوا ہے یہ اپنا پیٹ بڑ رہا ہے اور جنابھے لئے اپنی جیبے بھر رہا ہے اور جنابھے لئے ادھر ادھر سے نوٹ کٹھے کر رہے ہیں آپ نے پتہ نہیں کون سے بنکوں میں ڈالتے ہیں اور غریبوں کو ماری جا رہے ہیں غریبوں کو ماری جا رہے ہیں ان کا خون بیٹے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بتا نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اگر ویڈیو آئی تھی جو پہلے کہاں تھی یہ ویڈیو پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ پیسے رہے کہ خان صاحب آگے آئے ہیں باقی جو خان صاحب جو کر رہے ہیں نا وہ کہلے تو خیار جو انہوں نے کبینہ چوز کی ہے نا وہ بھی کرت سو سارے کرپ لوگ ہیں اکیلے خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے ان وہ چاہتے ہیں انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے کہ آپس میں یہ پیسے خرچ کرتے ہیں پھر انہوں نے یہ پورے کرنے ہوتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں پورے کرنے کی وجہ سے گریب آدمی پہ پریشانی بنتی ہے یار بہت شیم فول آئی ہے اور ان کو شرم آنی چاہیے جس طریقے سے یہ ویڈیو آئی ہے یہ ام شوق اس طرح مطلب عمران خان کو جو پورا ایک سناریو ہے پوری جو اس کی گورنمنٹ ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے اور اس طرح کے سکران نے کہا ہے تو I think he should take responsibility اور اس کو step up کرنا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس کی گورنمنٹ میں بہت ڈسپوائنٹڈ ہو گئے ہیں ہم لوگ اور بینگ آور سیز ہم بڑا سپورٹ کر رہے تھے عمران خان کو یار کچھ کرے گا دو دھائی سال ہو گئے ہیں کوئی ویزیبل چیز نظر نہیں آ رہی ان کے جتنے منسٹرز ہیں وہ آ کے یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار پرانے والے نے یہ چھوڑ کے گئے تھے پرانے والے نے یہ کر کے گئے تھے وہ یہ کر کے گئے تھے مطلب اس انف ناؤ جو ڈیولپ اور جو پڑے لکھ ملک میں یہ ہوتا ہے جب آپ آتے ہیں ایک چیز کو چارج لیتے ہیں تو آپ پہلے دن سپنے کام شروع کر دیتے ہیں جو بائیڈن کو دیکھیں اس نے آ کے ایک دن میں یہ بولا کہ ٹرم نے بیڑا گھر کر دیا یہاں میں دو ڈائی سال ہو گئے ہیں آج تک ہمیں ٹی وی پہ یہی سننے کو ملتا ہے ان سے کہ دو ڈائی سال ہو گئے ہیں وہ یہ چھوڑ کے گئے تھے غربت ہو گئی ہے ہماری بجلی ہمارے وہ کر کے گئے تھے کرپشن وہ کر گئے تھے کرپشن کے جو کیسز ان کے پاس نکر رہے ہیں اس کا جواب کیا ہے دیکھیں یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ بیسکلی دو ڈا اٹھارہ میں ہی عمران خان کے پاس ویڈیو تھی اور یہ جب ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے اور ان کو پتہ یہ کون ہے اس وقت وہ ایم پی اے جو تھا جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ انہوں نے اپنے لے لیا اس کو وزیر بنا دیا اب اس کا مقصد یہ ہے یہ سپریم کورٹ پہ ہیوی ہونا چاہ رہا ہے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے عمران خان صاحب کا ایک وطیرہ ہے وہ ہمیشہ اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب کو اگر پتہ تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کی یہ وائرل ویڈیو ہے اور آج اس کو یہ وائرل کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو وہ سر اثر سار سیدھا سار بندے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میرا مال جو ہے وہ بکاؤ ہے میری ٹوکری میں جتنا مال ہے وہ گندہ بھی اور بکاؤ بھی ہے یہ بکتے رہے ہیں پہلے بیس ایم پی ان کے بکے ہیں یہ خود ہی کالتے ہیں خود ہی دیتے ہیں اگر عمران خان صاحب نے ایکشن کرنا ہے تو وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے پرویز خٹک کا نام لے رہا ہے لو پرویز خٹک کو موطل قرآن پرویز خٹک کو اتارو اس کو بزارت سے پتہ چلے عمران خان شفافیت چاہتا ہے عمران خان شفافیت نہیں چاہتا عمران خان صرف داروں پہ اثر انداز ہونا چاہتا ہے ذرا سا عمران خان پہ آپ دباؤ ڈالیں یہ بھاکے داروں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کہتا ہے مجھے بچائیں اور یہی آل ان کا آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو